بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بیوی کو کسی جانور یعنی گھوڑی کی پوزیشن میں جانور کی طرح ہم بستری کرنا جائز ہوگا یا ناجائز پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ پاک نے ہر انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور فطرت کے ساتھ پیدا کیا فطرت کیا ہے کہ فطرت میں اللہ پاک نے شرم و حیاء کو رکھا انسان کے خمیر میں اللہ پاک نے شرم و حیاء کا مادہ رکھا اور جب تک انسان شرم و حیاء کے ساتھ چلتا رہے تو وہ انسان کہلانا کے لائک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں حیاء نہ ہو تو تم جو چیز چاہے وہ کرو آج کل گندی ویڈیو کا دیکھنا گندی فلموں کا دیکھنا گندی باتوں کا کرنا اور اس میں مزے لینا یہ ایک عام سی بات ہو چکی ہے لوگ ان سب چیزوں میں اس قدر ملوث ہو چکے ہیں کہ نکاح کے اندر اللہ پاک نے حلال چیزوں کو رکھا لیکن لوگوں نے پھر بھی اپنی حرکات کی وجہ سے اپنی فعل کی وجہ سے ان چیزوں کو بھی حرام کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں انسان اپنی بیوی سے ہی زنا کرے گا اس کی ایک صورت یہ بھی نکلتی ہے کہ آج کل مرد حضرات گندی ویڈیو کو دیکھ دیکھ کر ایسے ایسے طریقے جاد کر لیتے ہیں جن کی وجہ سے بیوی کے ساتھ بھی حرام طور پر ہم بستری کر رہے ہیں ان کا ہم بستری کرنا بھی حرام ہو چکا ہے اور رہی بات یہ کہ بیوی کو کسی جانور کی حیت میں لٹا کر یا بٹھا کر یا کسی بھی دوسری حیت میں کر کے ہم بستری کی جائے تو ایسا کرنا بلکل جائز ہوگا ہاں انسان کی فطرت انسان کی شرم و حیاء کے خلاف ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی ازواج متحرات سے ہم بستری کیا کرتے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ہم نے کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی عضو کو نہیں دیکھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کبھی ہم بستری کرنے لگو تو اپنے اوپر چادر ڈال لو اور اندھیرہ کر لو اتنا اندھیرہ کے ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے یہ صرف اور صرف شرم و حیاء کے مطابق ہے اگر انسان اپنی سہولت کو دیکھتے ہوئے لائٹ آن کر کے کرے تب بھی حرام نہیں ہوگا لیکن چاہیے یہ کہ اپنے آزا کو دوسروں سے چھپا کر رکھے اگرچہ اس وقت کمرے میں کوئی موجود نہیں ہوتا لیکن اللہ پاک کی ذات ایسی ذات ہے جو ہمیں ہر وقت ہر لمحہ ہر جگہ دیکھ رہی ہوتی ہے جاج رہی ہوتی ہے لہٰذا اللہ پاک سے شرم و حیاء کی جائے اللہ پاک اس کے بہت زیادہ حق دار ہے شرم و حیاء کے ساتھ معاملہ کیا جائے یعنی شرم و حیاء کے ساتھ ہم بستری کی جائے تاکہ اللہ پاک جو نسل عطا فرمائے ان میں بھی شرم و حیاء ہو آج کل اولاد نافرمان ہیں آج کل اولاد بے حیاء پیدا ہو رہی ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ والدین میں حیاء نہیں ہوتی کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ پاک منی کے کون سے کترے سے اولاد پھیرا دے گا اس لیے باوضو ہو کر یہ معاملہ شروع کیا جائے دعاؤں کے ساتھ یہ معاملہ شروع کیا جائے حیاء کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے تاکہ اللہ پاک اولاد میں نسل میں حیاء والی زندگیاں دے حیاء پیدا فرمائے نمبر پانچ بحالت احرام اور بحالت روزہ جمع ممنوع ہے باقی دن اور رات کے کسی حصے میں جمع کر سکتے ہیں حالت حیض اور حالت نفاس میں صرف جمع کرنا منع ہے مگر جمع کے علاوہ بیوی سے لذت و اندوز ہونا جائز ہے اگر کسی نے حیض کی حالت میں جمع کر لیا تو ایک دینار یا نصف دینار صدقہ کرنا ہوگا ساتھ ہی اللہ سے سچی توبہ کرے تاکہ اندہ اللہ کا حکم توڑ کر معاصیت کا اعتقاب نہ کرے یہی حکم نفاس کی حالت میں جمع کا ہے البتہ صحیح کول کے ہی جروشنی میں مستحاضہ سے جمع کرنا جائز ہے نمبر چھے بیوی کی اگلی شرمگاہ میں جمع کرنا حیض و نفاس سے پاکی کی حالت میں جائز ہے اور جمع کرنے کے لیے بیوی سے بوسو کنار ہونا خوش طبعی کرنا جمع کے لیے تیار کرنے کے واسطے آزائے بدن بشمول شرمگاہ چھونا یا دیکھنا جائز و حلال ہے پھر اگلی شرمگاہ میں جمع کے لیے جو کیفیت و حیت اختیار کی جائے تمام کیفیات جائز ہیں یاد رہے جمع کی خواہش بیدار ہونے اور اس کا مطالبہ کرنے پر نہ شوہر بیوی سے انکار کرے اور نہ ہی بیوی شوہر سے انکار کرے نمبر سات میاں بیوی کا ایک دوسرے سے غیر فطری طریقے سے منی خارج کروانا بھی محتج جسمانی نقصانات کے ساتھ بے حیاء لوگوں کا راستہ اختیار کرنا ہے مومن ہر کام میں حیاء کا پہلو مدنظر رکھتا ہے عموماً شوہر اپنی بیوی کو غیر فطری طریقے مباشرت اپنانے اور بے حیائی کا اسلوب اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہے ایسی عورت کے سامنے اہد رسول کی اس انساری عورت کا واقعہ ہونا چاہیے جس کے قریشی یعنی مہاجر شوہر نے اس سے اپنے یہاں کے طریقہ سے مباشرت کرنا چاہا جو انساری کے ہاں معروف نہ تھا تو اس کی بیوی نے اس بات سے انکار کیا اور کہا ہم صرف ایک ہی انداز سے جمع کے قائل ہیں لہٰذا وہی طریقہ اپناو یا مجھ سے دور رہو نمبر آٹھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کے دبر میں آتا ہے وہ ملعون ہے لہٰذا کوئی مسلمان لانتی کام کر کے خود کو کہرِ الٰہی کا سزاوار نہ بنائے کسی سے ایسا گھناؤنا کام سزد ہو گیا ہو تو وہ فوراں رب کی طرف الدفات کرے اور اللہ سے توبہ کر کے گناہ ماف کرا لے جہاں تک لوگوں کا یہ خیال کرنا کہ بیوی کی پچھلی شرمگاہ میں جمع کرنے سے نکاح باطل ہو جاتا ہے سو ایسی بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے ایک ہی رات میں دوبارہ جمع کرنے سے پہلے اگر میسر ہو تو غسل کر لیا جائے یا وضو کر لیا جائے بغیر وضو کے بھی دوبارہ جمع کر سکتے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غسل سے کئی ازواج سے مباشت فرماتے تھے مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ میں داخل ہونے سے عورت و مرد دونوں پر غسل واجب ہو جاتا ہے چاہے منی کا انزال ہو یا نہ ہو حالت جنابت میں سویا جا سکتا ہے تاہم فجر سے پہلے یا جو وقت ہو اس نماز کے واسطے غسل کر لے تاکہ بلا تاخیر وقت میں نماز پڑھ سکے جب جمع کی حالت میں آزان ہونے لگے یا عقامت کی آواز سنائی دے تو اس عمل کو جاری رکھنے میں کوئی حرج نہیں تاہم اسے جلد فراغت حاصل کر کے اور غسل کر کے نماز ادا کریں یاد رہے آزان سننے کے بعد بھی قصدن بستر پر لیٹے رہنا حتیٰ کہ عقامت ہونے لگے تب جمع کرنا ہماری کوتائی اور نماز سے غفلت ہے جہاں تک آزان کے جواب کا مسئلہ ہے تو یہ سب پر واجب نہیں بلکہ فرضِ قفایہ ہے اور بڑے عجر و ثواب کا حامل ہے اس لئے میاں بیوی سے بات چیت یا بوسو کنار کے دوران جواب دینا چاہے تو دینے میں کوئی حرج نہیں لیکن جمع کے وقت آزان کا جواب دینے سے علماء نے منع کیا ہے جب اس عمل سے فارغ ہو جائے تو بقیہ کلمات کا جواب دے سکتے ہیں اولاد کے دنمیان ضرورت کے تحت وقفہ کرنے کی نیت سے جمع کرتے ہوئے منی شرمگاہ کے باہر خارج کرنا جائز ہے شوکیہ ایسا کرنے سے بہت صورت بچنا چاہیے کیونکہ نکاح کا اہم مقصد افضائش نسل ہے میاں بیوی کی خلوت اور جمع کی باتیں لوگوں میں بیان کرنا بے ہیائی کی علامت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل سے امت کو منع فرمایا ہے اس بات سے ان بے ہیائیوں کو نصیت لینا چاہیے جو جمع کی تصویر یا ویڈیو بناتے ہیں پھر اسے لوگوں میں پھلاتے ہیں ناؤذ باللہ کتنے ملغون ہیں فہش ویڈیوز بنانے پھلانے اور دیکھنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے ترجمہ میری تمام امت کو معاف کر دیا جائے گا مگر جو اعلانیہ گناہ کرتے ہیں اعلانیہ گناہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص رات کے وقت گناہ کرتا ہے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈالا ہوتا ہے لیکن صبح ہوتے ہی وہ کہنے لگتا ہے اے فلاں میں نے رات فلاں فلاں برا کام کیا تھا رات گزر گئی تھی اور اس کے رب نے اس کا گناہ چھپا رکھا تھا جب صبح ہوئی تو وہ خود پر دیئے گے اللہ کے پردے کھونے لگا ناظرین کومٹ باکس میں اللہ کے نانوے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں